ہماری جو آخری حدیث کی کلاس تھی اس میں آپ دونوں تھے یا نہیں تھے مسائشہ ابن شاتی تو نہیں تھے کل کلاس میں آپ تھی یہ بھی نہیں تھی تو ابن شاتی آپ نے جو اپنی آخری حدیث کلاس تھی اس میں کیا کیا پڑھا تھا صرف اس میں موجود نہیں جو آپ نے اپنی آخری کلاس لی تھی اس میں ہمیں کیا کیا پڑھا تھا ہم نے آخری حدیث پڑھی تھی وہ تیرمی جی سے پڑھی تھی اس میں سوال کیا کہتے ہیں اس میں سوال نہیں آئی تھی بسم اللہ کرتے ہیں پھر یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خانہ پیش دیا گیا ہے انہوں نے ایک آدمی کو شرفت کی دعوت دی اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں فرمایا تم کون سے روزے رکھ رہے ہو اگر کمی بیشی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے میں بسلسل کی وہ حدیث بیان کرتا جب ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خربوش لے کر حاضر ہوا تم ایسا کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے جب ایک دیہاتی ایک خربوش لے کر آیا تھا فرمایا جی ہاں میں نے اس پر خون لگا ہوا دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خواہ وہ کہنے لگا کہ میرا روزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا روزہ اس نے کہا کہ میں ہر ماہ کے اختیام پر اور اختیام پر روزہ رکھتا ہوں فرمایا اگر تم روزہ رکھنا ہی چاہتے ہو تو نقلی روزے کے لیے مہینی تھی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا انتخاب کر تو اس میں ہم سوال لکھیں گے نفلی روزے کے لیے کونسی تاریخ بہتر ہے مناسب ہے نفلی روزوں کے لیے کونسی دن افضل ہیں جواب میں لکھیں گے مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ افضل ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ بہتر ہیں میں سائشہ یہاں میں ہم نے کیا سوال ہی کیا ہو کیا جواب اس کا نفلی روزوں کے لیے کوئی پن پنسل ہے آپ کے پاس یا ویسے بیٹھے ہیں نفلی روزوں سے سننے کے جائے ہیں آج ابن شاہ تیاب ہم نے ایک سوال ہی کیا ہم نے ایک سوال تھا کہ نفلی روزی کے لیے کونسی دن افضل ہے وہ کونسی تاریخ افضل ہیں تو وہ مہینے کی بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ یہ کونسی تاریخ ہے یہ ہے مسند امام آحمد حدیث نمبر دوسو دس مسروق بن اجدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملافظ حدیث فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نسے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو میں نے ارز کیا کہ میں مسروق بن اجدہ ہوں فرمائے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اجدہ شیطان کا نام ہے اس لیے تمہارا نام مسروق بن عبد الرحمن ہے آمیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ان کے رجزترنے ان کا نام مسروق بن عبد الرحمن لکا ہوا دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے اس پر انہوں نے بتایا کہ حدیث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرا یہ نام رکھا تھا سمیدہ اجدہ نام ہے یہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے اپنے کسی بچوں ہونے کا صحیح اس سے وائٹ کرنا چاہیے کسی کا اجدہ نام ہو تو اسے چینج کر دینا چاہیے اگلی حدیث پڑھیں اجدہ کا میننگ کیا ہے اجدہ کا مطلب تو نہیں پتا مجھے بھی بات یہ پتا ہے کہ یہ شیطان کا نام ہے صحیح واقعی کوئی بندہ ہو جو اسلام ہے رکھ پور کر جس کا نام اجدہ ہو تو وہ اپنے نام چینج ہی کر دی اگلی حدیث پڑھیں ابنو شاتی اجدہ کا مینے ہکن کٹا ہکن کٹا ہکن کٹا ہکن دے پھر جی لگت میں کٹا ہکن کٹا دے پھر بس اللہ الرحمن 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 حضرت عمر خارق رضی اللہ تعالی عنہ سے مرضی ہیں کہ جناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزد عورت سے اس کی اجازے سے بغیر عزل کرنے سے منع فرمائے عزل کو پتہ کیسے کہتے ہیں جب ان کے ساتھ تعلق کرتے ہیں تو پھر وہ جو بچہ پائدہ ہونے کی صورت آتی ہے تو اس پر وہ میں آپ کو دور رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم آزل کہتے ہیں اس میں ہم نے سوال یہ لکھنا ہے کہ کیا شہر بیوی کی اجازت کے بغیر عزل کر سکتا ہے کیا شہر بیوی کی اجازت کے بغیر عزل کر سکتا ہے اور اس میں ہی ہکم اس کے لئے بھی ہے جو آج کل استعمال کرتے ہیں کانڈم زیادہ اس میں بھی یہ سوال ہوگا کیا شہر بیوی کی اجازت کے بغیر عزل یا کانڈم زیادہ کا استعمال کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہوگا نہیں مسٹر ابن الشاتی اس حدیث میں ہم نے کیا سوال پڑھا اور کیا جواب ہے اس کا اس حدیث میں ہم نے اس سوال پڑھا کہ کیا شہر بیوی کی اجازت کے بغیر عزل کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہم کی نہیں کر سکتا ہے موجودہ زمانے میں اس کی کیا شکل ہے موجودہ زمانے میں اس کی کانڈم کا استعمال کر سکتا ہے اگلی عزل پڑھیں اسلام جو کہ حضرت عمر فارق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فارق رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آئندہ کی اور شہر بھی مکتوب ہوگا میں اسے فاتحین کے درمیان تقسیم پر کر دیا کروں گا جیسے کہ نبی صلی اللہ عنہ نے خیبر کو تقسیم فرما دیا تھا صحیح آج کو تو جہا دیا اب خیر ختم ہی ہوگے تقریبا لیکن اگر ہو بہتر نہیں ہوتا کہ جو فاتحین ہونے کے درمیان جو مجاہدین ہو ان کی درمیان تقسیم کر دیا جائے ٹھیک آپ کشمیر سے نا جی ان ہندوستان کو پسند کرتے ہیں یا نافرت کرتے ہیں ہم تو کشمیر پہ ہی پسند کرتے ہیں صحیح یہ آپ چاہتے ہیں کہ کشمیرہ ملک بنے جی بالکل صحیح ایسے اسلامی لحاظ سے بہتر ہی میں تو یہ سبت ہوں کہ مسلمانوں کو ایک قوم ہونا چاہیے جب پوری دنیا کے مسلمان ہیں نا ان کے الگ سسٹم ہونا چاہیے اس میں یہ پھر کشمیری ہو گئے سندھی ہو گئے پنجابی آگوانی عربی یہ چیزیں پھر ختم ہو جانی چاہیے میرے نظرین کے ایک ہی ملک ہو ایک ہی زبان ہو سب کی ہماری زبان جو ہے وہ ال بی ہے مسلمانوں کی اٹھ بھی ہونی تھی ایک ہی قانون ہو سانو ایک ہی قانون ہو سانو ایک ہی قانون ہو سکتا ہے ایک سٹوڈنٹ ہم آج ہے صفیہ 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 یہ بھی نکتہ سننا آپ یہ پڑھیں پھر ابن شاتی بسم اللہ الرحمنہ حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالی ہمیں سے مردی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم سنو رسول کے ساتھ اسے غضبے میں تھا ایک موقع پر میں نے قسم خاتف ہوئے کہا لا وعبی تو پیچھے سے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ اپنے آبا وعیفات نام کی قسمیں مت خواہ کرو میں نے دیکھا تو وہ نبی سنکھے تو یہاں پہ سوال بنے گا کیا ہم اپنے آبا وعیفات کی نافی قسمیں کھا سکتے ہیں اس کا جواب ہے نہیں حدیث نمبر دو سو چودہ مسند امام احمد سے ہم سوال لکھیں گے کیا ہم اپنے آبا وعیفات اجداد کے نام کی قسمیں کھا سکتے ہیں اس کا جواب ہے جی جی نہیں یہاں پہ کیا سوال جواب ہے یہ سوال کا ہم نے حدیث نمبر دو سو چودہ سے کیا ہم اپنے آبا وعیفات کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں اس کا جواب ہے کہ نہیں کھا سکتے ہیں اب انہی حدیث حضرت عمر فارق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ جزیرہ عرب نے یہود و نصارہ کو نکال کر رہوں گا جزیرہ عرب میں کون کون سے یہ خامل ہے یعنی ایک تو تو سودیہ ومان ہو گیا یمن ہو گیا اور دوسری طرف کان تک جاتا ہے جزیرہ عرب میں کون کون سا ایڈیا شامل ہے کوئیس پتے آپ کو جزیرہ عرب میں آتا ہے شام آتا ہے اور مدینہ آتا ہے رجو علاق سے اس میں اس میں اسرائیل کا اداکہ نہیں شامل نا یا وہ بھی شامل ہے کیوں اسرائیل اس میں شامل ہے اس میں اسرائیل کو شامل نہیں کیا اسرائیل کو شامل نہیں کیا اسرائیل کو شامل نہیں کیا جو پرانا نقشہ ہے اس میں وہ بھی آتا ہے پرانے نقشہ میں اسرائیل بھی ہے اگر ہے اسرائیل بھی ہے اگر اس میں اسرائیل ہے تو ہم اسرائیل کو بھی پھر صاف کرنا چاہیے یہ اگلی حدیث پڑھیں سیار بن میں عرور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالیٰ کو دو سو سولہ دو سو سولہ حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزن پر مساق فرمائے ٹھیک ہوں کشمین میں کافی جگال بن سندھی ہوتی ہے امبر فرم بھی پڑھتی ہوگی آپ کے علاقے میں پڑھتی ہے بلکل آج مائنس بیس ڈگری چل رہا ہے مائنس بیس ڈگری ٹھیک ہوں گیا تو اس میں آپ جب وضو کرتے ہیں تو پوند ہوتے ہیں یا ہاری موزن پر مساق کرتے ہیں جو جرا پہنتے ہیں تو جو یہ ان کو ان خف جو پہنتے ہیں اس پر مساق کرتے ہیں اور جو خف نہیں پہنتے ہیں وہ سیدھو خیر لیتے ہیں صحیح میکسیمم کنی دیر تک آپ کن مساق کر کے وضو کر سکتے ہیں مساق اس کی طرح ہے تو اگر یہ قیام قیام شہر ہیں تو ایک دن ایک رات اور اگر سفر کریں مسافر ہیں تو کنی دن کی رات ٹھیک ہو گیا اس دوران اگر آپ نے وہ موزے یا اتار دیئے پھر آپ کو وضو کرتے وقت آہ دھونا پڑے گا پاؤں یا پھر مساق کر کے موزوں پر کافی ہو جائے گا کام اگر موزوں کے باران حدث لائے کھانے کے بعد موزے اتار دیئے پھر وہ ہی پہن کر ان پر مساق کیا تو مساق نہیں ہے صحیح ہوں گیا خلاصہ پھر اس کا یہ ہے کہ ایک دو ہم نے وضو پاؤں دو کر موزے پہن لئے اس کا مطلب ہے اگلے چوبیس گھنٹے تک جب تک ہم موزے اتارتے نہیں ہیں اس وقت تک ہم جب بھی وضو کریں گے ہم ہمارے لئے مساق کافی ہوگا لیکن اگر ہم نے موزے اتار دیئے ایک دفعہ اس پیرہ میں وضو کیلئے پاؤں دونے پڑیں گے صحیح جی صحیح وہاں پہ آپ گھر کو اندر سے گرم رکھنے کیلئے کیا سسٹم شروع کرتے ہیں جی جی سوال سمجھنے پر آئے ہیں ان کے انگیوں سردی میں گھر کو گرم رکھنے کیلئے کیا چیز استعمال کرتے ہیں ایک تو انگیتی کا استعمال کیا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے بخاری گیس یا لکڑی کی جو ٹین کی بنوئی ہوتے ہیں اس میں آگ جلائی جاتی ہے اور تیسرا روم کی طرف استعمال کیا جاتا ہے اور چوتھا جو بیٹرین طریقہ وہ ہمام لگایا جاتا ہے صحیح تو پہلے چیز ہے انگیتی جس میں آپ لوگ لکڑی جلاتے ہیں صحیح ہے نہیں وہ بخاری ہیں اس میں لگڑی جلاتے ہیں وہ جو انگیتی ہیں اس میں آگ ہی رکھی جاتے ہیں کسی سے آگ جلاتے ہیں لگڑی کی جلائی ہوتے ہیں یا کوئلہ ہوتا ہے کوئلہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے انگیتی ہوگی پہلے چیز دوسری چیز آپ نے بتاہی ہے وہ بخار جس میں وہ آپ لگڑی جلاتے ہیں صرف صحیح اور تیسی چیز آپ نے بتاہی ہے یہ ہیٹر ہیٹر یہ بجلی والا یا گیس والا بجلی والا بھی ہوتا ہے اور گیس والا بھی ہوتا ہے صحیح تین چیز ہے اور تیسی چیز آپ نے کیا بتاہی ہے وہ کیا ہے وہ ایک کمرے کمرے کے نیچے پسٹھر بشایا جاتیں اور پسٹھروں کے نیچے آگ جلائے جاتیں صحیح یہ پھر ب Azer affection، آگ ہوتا ہوگا نا یہ پھر پرچ کے نیچے کوئی سسٹم ہوتا ہوگا نا جی پھر اس کے نیچے آگ وغیرہ جلائے جاتیں 民 uso اور پسٹھر رکھائی جاتے ہیں پسٹھروں کے نیچے پھالے سے رکھا جاتے ہیں پھر نیچے آگ جلائے جاتیں شکریہ مسا والا اگر بتا دیں تو مسا کہی یہ ہے کہ مس عائشہ اثار لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پجر کے ٹائم آپ کو ٹھیک آپ نے وضو کیا جو نارمل وضو ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے پاؤں بھی دھو لیے ٹھیک پاؤں دھونے کے بعد آپ نے موزیہ ویڈا پیل لیے اپنے پاؤں پر اب بیشک وضو ٹوٹ بجائے کوئی مسئلہ نہیں زہر کے ٹائم اثر کے ٹائم مغرب کے ٹائم اشہ کے ٹائم جب آپ وضو کریں گی تو آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے انہی موزوں کے اوپر آپ مسا کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس دوران اپنے موزے اتار دیئے پھر جب آپ وضو کریں گی تو پھر آپ کو پاؤں دھونے پھڑیں گے مسا کافی نہیں ہوگا صحیح تو اشہ کی نماز تک آپ اس تک کر سکتی ہیں پھر جب اگلی فجر کی نماز آئے گی تو اس ٹائم دوبارہ آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے موزوں کرتے ہیں تو میکسیمم پانچ نمازیں آپ اس سرہ کر سکتی ہیں جو چوبیس گھنٹے بنتے ہیں صحیح کوئی سوال ٹھیک ہے اگلی عدیس پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیار بن مأمور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمرت قاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران خطبہ یہ اقراض فرماتے ہیں سنہ کیسے مسجد کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر انسار کے ساتھ مل کر فرمائی ہے اگر رست زیادہ ہو جائے تو مسجد کی کمی کو مورود انتظام کھرانے کے بجائے اپنے بھائی کی پشت پر سجدہ کر لیا کرو اس طرح ایک مرتبہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو راستے کے نماز دیکھا تو فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھا کرو یہ بہترہ مالے لئے پر یہ ہے کہ ہم کوش کریں مسجد کے اندر ہی پڑھیں جب ریش فرہ ہو بھی جائے تو اس کے اندر ایجیسٹ ہونے کی کوشش کریں ہم باہر سڑکوں گنا پر نہ بچائیں ٹھیک ہے اس میں بھی ہم نے کوئی سوال نہیں لی کانگلے پہا جائیں شام کے کچھ معززین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہمیں کچھ گلام اور جانور ملے ہیں آپ ہمارے مال سے زکاعت وصول کر لیجئے تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے اور وہ ہمارے لئے پاکی زیادی کا سوہ بن جائے فرمایا یہ کام تو مجھ سے پہلے میرے دو پیشروں حضرات میں نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں البت ہے کہ میں مسلمانوں سے مطورہ کر لیتا ہوں بیسے تو دو چیزیں لگنا ہم ایک دیکھیں گے اس میں ہوئی ہے کہ سکاعت جو ہے ہمارا مال پاک کرتی ہے صحیح سوال اس میں بھی کچھ لے لکھا ہم نے امنی حدیث بھی آدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نے زندہ رہا تو جزیرہ عرب سے یہود یہود و نسارہ کو نکال کر رہوں گا یہاں تک کہ جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے علاوہ کو یہ نہ رہتے ہیں وہی چیز ہے کہ یہودیوں کو سیہوں کو وہاں سے ہمیں نکال نہ ہے جزیرہ عرب سے جزیرہ عرب یہ شاید وہ والی بہت ہے جب وہ سور خجرہ کی جو یہود و نسارہ کے ان کی باہر مجھتے ہیں وہ سور خجرہ جو تو وہ دونوں تو یہودیوں کی قبیلے تھے نا یہ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا جو کچھ ہوا تھا پھر اس کے بعد وہ خیبر میں تھے اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو مان سے نکالا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں وہ خیبر میں یہ پھر رہنے شروع کر دیا تو انہوں نے جنگ آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے اس کا رات والی دعاؤں کا معمول کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور وہ اسے ابلے دن فجر اور زہر کے درمیان کسی بھی وقت پڑھ لے تو گویا اس نے اپنا معمول رات کو فیس بورا کر لی کیا سمجھے یہ آپ کو اس حدیث سے اس حدیث کی یہ سمجھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی معمول ہے اور وہ اس کو چھوٹ جائے تو اسے صبح اس سے پورا کر لینا چاہیے تو اس کو برابر عجب ملتا ہے رات کے برابر صحیح ٹھیک ہے ہے لیکن نفلے چیز لیکن اگر ہم ان کے بعد میں یاد آئے تو ان کے بعد میں بشک پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہی سوا ملے گا پورے کا پورا انشاءاللہ آج کے لئے اتنا کافی ہے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو ابھی پوچھ لے انشاءاللہ انگری بار یہاں سے شروع کریں گے موسیقا 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 موسیقا